تو میں نے اس میں پیاس ڈال کے آج بنایا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا تھنکس پور بوچھنگ ہیلو اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ سب تو آج بنا رہی ہوں میں مٹن اچار گوشت تو مٹن اچار گوشت کو پہلے جو ہے مسالہ لگا کے سارا میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہ لی ہے کلونجی یہ ہاف چمچ ہے اب اس میں جائے گا یہ ایک چمچ نمک یہ چھوٹا چمچ ہے بعد میں کم ہوگا تو اورڈا دیں گے لیکن ابھی فیلحال ایک نہیں ڈال ہے ایک چمچ حلدی ایک چمچ اور اس میں جائے گا یہ لسن پاورڈر تقریبا یہ دو چمچ جائیں گے یہ دو چمچ اب اس میں جائے گا سونڈ پاورڈر یعنی کہ ادھرا پاورڈر یہ تقریبا میں نے یہ بارا ایک چمچ لے لیا ہے تو اب بھی ہم نے یہ ایک چمچ لے لیا ہے اور اب اس میں جائے گا میتھی دانا یہ ایک چمچ اب اس میں جائے گا چاٹ مسالہ اور اس میں جائے گا یہ اس میں جائے گی کالی مرچ اور اس میں جائے گا سابود زیرہ دو چمچ یہ دو چمچ زیرہ چلا گیا یہ کالا نمک ہے تقریبا دو سے تین پنچ کے قریب اور یہ بسی مرچے ہیں تقریبا میں آدھا چمچ دالوں گی یہ تین چمچ دہی اور اب اس میں جائے گا اولیوائل تقریبا تین سے چار چمچ جو ہے میں نے اولیوائل ڈاگ دیا یہ لیوائل آدھا لیمون ڈالیں گے یہ ہے ہمارا مٹن اچار گوشت تو میں نے کہا کیوں نہ آج میں مٹن میں بنا ہوں ایسے چکن میں ہم لوگ بنا لیتے ہیں تو چکن میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی گل جائے گا مٹن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے گلنے میں اس لیے پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں آج اس لیے ہی بناتے ہیں تو ابھی مسالہ لگا کے تقریبا میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے کہا کہ میں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم بولا تھا تو میں نے اس لیے اول گرم کرنے رکھ دیا ہے تاکہ اس میں میں پیاز براؤن کر لوں مجھے نہیں پتا کچھ لوگ اس میں پیاز ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں لیکن میں پہلے پہلے جو ہے پیاز براؤن کروں گی اور پھر اس میں ٹیماتر ڈالوں گی کیونکہ آپ کو پتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا مسالہ گریو بھی چاہیے ہوتی ہے تو یہ جو ہے میں نے آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں آئل بھی میں نے اس میں تقریباً جو ہے ہاف کپ کے برابر آئی لیا ہے اور اس میں ڈالوں گی میں پیاز پیاز کو جو ہے میں براؤن کروں گی پیاز ہماری ہمارے درمیان میں سایز کی جن کو میں نے اس طرح سے کٹ لیایا تو پیاز براؤن ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پیاز ہماری جو ہے کچھ کچھی کچھ پکھی ہے یعنی کہ کچھ براؤن ہو گئی اور کچھ کچھا پانے تو اگر میں اس کو پورا ہی کروں گی تو بہت زیادہ ڈال براؤن ہو چاہیے تو مجھے اتنی ہی چاہیے اور ویسے کچھ لوگ ہیں جو اچار گوشت میں جو ہے پیاز نہیں ڈالتے صرف کے ماتر کے ساتھ بناتے لیکن میں کبھی کبھی پیاز بھی ڈال لیکن کیوں کہ اس سے اچھا مسالہ ملتا ہے اور بندہ آرام سے کھا لیتا ہے مگوشت کو پہنے کے لئے رکھوں گی تو اس کا مسالے کا پانی تھا مگوشت کو پہنے کے لئے رکھوں گی اب آپ میں اچھے پانی کے لئے رکھوں گی تقریباً میں اس میں تین گلاس پانی ڈالوں گی کہ گوشت ہمارا دیکھیں کتنا ٹائم لیتا ہے اور دوسری سائٹ پہ میں تیمارٹر جو ہے تقریباً میں نے دس تیمارٹر لیے ہیں ان کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ تیمارٹر بھی بہت زیادہ پانی چھوڑتے ہیں تو پہلے میں یہ کرنوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ تیمارٹر والا پروسس تو اس میں جو ہے میں آپ تین گلاس پانی ڈال رہی ہیں کہ آپ پتہ نہیں کتنا ٹائم لیتا ہے گلے میں یہ تو مجھے نہیں بتا جب گل چاہے گا تو پھری میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کو آپ جو ہے میں کور کر کے رکھ دوں گی ویسے میں اس کو باقفی باقف سے دیکھتی رہوں گی کہ گوشت مطبقہ ہاں تک گلا کتنا ٹائم یہ وہ ساری چیزیں میں دیکھتی رہوں گی جیسی گوشت کے لیے کا میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ پتیلی جہاں میں نے رگ دیس میں ترسا آلی وائل دالوں گی اور پھر اس کے بعد اس میں جو میں نے ٹیمارٹر کٹے ہوئے میں وہ میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بل چکا ہے یہ دیکھیں کہ ہمارا گوشت گل چکا اچھے سے یہ ٹیمارٹر ہیں جو میرے کٹے ہوئے تھے فریزر میں رکھے ہوئے دے وہ میں اب اس آل میں ڈالویں یہ ابھی بھی بھی دیرے پتھیں گے پانی چھوڑیں گے جبھے چیزیں بن جائیں گے یہ اب بچھوں سے پک جائیں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گے گوشت ہمارا جو ہے گنچپا ہے اوائل دیکھیں آپ آ چکا ہے اب اس میں جو میں نے ٹیمارٹر اب ہماری ٹیمارٹر جو میں پک رہے ہیں ہمیں تھوڑا پانی خوشک ہو جائے تو پھر میں اس میں گوشت میں اس کو ڈالتی ہوں ابھی ہم اس کو ٹیمارٹر کے ساتھ تھوڑا سا پکائیں گے پاک یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ اس طرح سے اس کو گوشت ہمارا بلکل گلچکا ہے ٹیمارٹر کے ساتھ اس کو جو ہے چار سے پانچ منٹ پکاؤں گے میں تریشتے بار دکھا دیا تو مٹا نچار گوشت ہمارا یہ دیکھیں تیار ہوتے ہیں اور یہ بھی کتنا زہر اوپر آگیا ہے سارا یہ دیکھیں تو یہ تکیون یہ تیار ہے اور اب اس میں میں اس کی گارنیشن کروں گی تھوڑی سی اترہ کروں گی اور یہ کچھ ہری مرچے تھوڑا سا یہ لگنی کرس تو تیار ہو گیا ہمارا جو ہے مٹا نچار گوشت تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا کچھ لوگ پیاز ڈالتے ہیں کچھ نہیں ڈالتے تو میں نے اس میں پیاز ڈال کے آج بنایا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا تھانکس پور بوچنگ